السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو این ایڈر ویلاغ آج کے اس ویلاغ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ جو شینجن کنٹریز یا یو ایس اے کینیڈا آسٹریلیا کوئی بھی کنٹری ہو اس سے ریلیٹر جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اس سے ریلیٹر میں آپ لوگ کے ساتھ بات کروں گا کہ کون سے جو ڈاکومنٹس ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میں ہمیشہ اپنے ہر ویڈیو میں یہ بتاتا ہوں کہ بھائی کم سے کم آپ کا جب تک آپ کے پاس بینک سٹیٹمن نہ ہو آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں آپ الیجیبل نہیں ہے اگر آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہے اور بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس دس سے بارہ لاکھ چودہ لاکھ ہے تو پھر آپ الیجیبل ہے اپلائی کرنی کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہوا تو باقی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے لیکن یہ وائیڈ ڈاکومنٹس ہے جس کے بنیاد پہ آپ باقی ڈاکومنٹس اپنے بنا سکتے ہیں باقی ڈاکومنٹ کیا ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہر بندی کے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے اگر پاسپورٹ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ چھے منت ویلیڈ بھی ہوگا ٹھیک ہے پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ سی این ایسی ہر بندی کے پاس ہوتا ہے تصاویر ہر کوئی بندہ لے سکتا ہے اب ایف آر سی جو ہے وہ ہر بندہ نکال سکتا ہے نادرہ سے ٹھیک ہے تو میں نے بڑنی جو ڈاکمنٹس ہے وہ اگر بینک اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہے تو پھر آپ اپنے لیے باقی ایف آر سی بھی نکال سکتے ہو آپ اپنے نام پہ کوئی بزنس ریجسٹر کروا سکتے ہو اگر بزنس ہے تو ویل اینڈ گوڈ اگر نہیں ہے تو آپ اس کو ریجسٹر کروا سکتے ہو بینک اسٹیٹمنٹ کے بعد اگر بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے تو اس کو جب آپ بناؤ گی اس کو بنانے کیلئے آپ کو کم سے کم چھے مینہ لگے گا کیونکہ بینک اسٹیٹمنٹ کے لیے چھے مینہ ضروری ہے وہ لازمی ہے اور وہ بھی اگر ہو تو پھر آپ کا دس بارہ لاکھ چودہ لاکھ اونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے بینک اسٹیٹمنٹ ایک ایسی چیز ہے جس کی بغیر آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہو تو اکثر میں اپنے کلائنٹ کو بھی جب بھی کوئی میسج کرتا ہے اکال کرتا ہے میں اس سے پہلا سوالی پوچھتا ہوں بینک اسٹیٹمنٹ کیا ہے وہ الگ بات ہے بعد میں میں پوچھتا ہوں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں یا جواب کرتے ہیں دیکھو اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو لازم ہے بزنس آپ کا ریجسٹر ہونا چاہیے اگر ریجسٹر نہیں بھی ہے تو آپ بزنس ریجسٹر کر سکتے ہو بزنس ریجسٹیشن پاکستان میں اتنا ازی ہے اتنا ازی ہے کسی دنیا میں ازی نہیں ہے کیونکہ اس کے ریجسٹیشن کے لیے آپ گھر بیٹے ریجسٹر کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو دو گھنٹا بھی نہیں لگ سکتا ہے ٹھیک ہے اور اگر پھر بھی آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ کسی بھی لائر کو اپروچ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لائر نہ بھی ہو تو آپ کسی کنسلٹنٹ کو بھی بتا سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی لائر ہے تو ہمیں بتا دیں تاکہ ہم جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ بنا لیں اور ٹیکس ریٹرنز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ لوگ اپنا انٹین بھی بنا سکیں ٹیک ہے تو جب آپ لوگ یہ چیزیں کریں گے تو پھر آگے آپ لوگ اپنے پروسس کو کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو ناظرین جو سب سے جو مین امپورٹنٹ جو چیز ہے نا تو آپ لوگو کر سکتے ہیں اس وقت میرے پاس کتا آگیا ہے لیکن پھر بھی میں کانفیڈنٹ ہو کے آپ لوگوں کے ساتھ بول رہا ہوں تو سب سے جو مین امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے بینک سٹیٹمنٹ ہے بینک سٹیٹمنٹ کلوزنگ سٹیٹمنٹ میں ہمیشہ پھوچھتا ہوں بینک سٹیٹمنٹ آپ کا کلوزنگ سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے وہ ہے آپ کا ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ بارہ سے چودہ لاکھ ہونا چاہیے پہلی دفعہ میں کسی کتے کو پیار کر رہا ہوں اور آت لگا رہا ہوں ادر وائز میں ہمیشہ کتے سے بہت ڈرتا تھا اور بہت ڈرتا ہوں کیونکہ امپورٹنٹ ویڈیو اتنا امپورٹنٹ ہے میں تین چار مینہ میں نے چار منٹ تک اس کو ریکارڈ کیا ہے اس کے بعد بھی اگر یہ آیا ہے تو میں نہ باگ سکتا ہوں نہ ادھر ہو سکتا ہوں نہ ادھر ہو سکتا ہوں شکر ہے یہ چلا گیا تو ناظرین جو بات آتی ہے پھر یہ ہے کہ آپ اپنا ٹیکس ریٹن دو سال کے ہے وہ بھی ایٹی این کے ساتھ ساتھ بزنس ریجسٹیشن کے ساتھ ساتھ بن سکتی ہے ایف آر سی بھی نکل سکتی ہے لیکن آپ لوگ کوشش کریں بینک سٹیٹمنٹ بنا لیں جب تک بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی تو آپ لوگ نہیں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کا ہے وہ یہ کہ آپ خود بنا سکتے ہیں نہیں ہے تو پھر آپ کا کنسلٹینٹ بھی آپ کو بنا کے دے سکتا ہے وہ ہے آپ کا ٹرول انشورنس جو کہ لازمی ہے کیونکہ جب بھی آپ ٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ڈاکمنٹس لاس ہو جاتے ہیں ہیں آپ کا پاسپورٹ گھم ہو جاتا ہے آپ کا کوئی لگیج گھم ہو جاتا ہے تو اس کو کور کرنے کی لیے آپ کے لیے جو ہے وہ انشورنس بہت ہی الپ فل رہے گا تو اور اس کے جو ساتھ ساتھ تو ہوتا ہے یہ چیزیں کرنی ہوگی اور اس کے الاؤں جو ہے وہ پھر آپ کا جو کنسلٹینٹ کی طرف سے ہوں کہ ہوئی ہے کہ آپ کا امپورٹنمنٹ چاہے آپ کا کنسلٹینٹ میں ہوں یا پھر کوئی بھی آپ کا کنسلٹینٹ ہو آپ کے لیے ایمباسی کا اپنمنٹ لے گا اپنمنٹ کا جب ٹائم کا پتا چلے گا تو ٹائم کا یہ جو ایک پروسس ہوتا ہے پروسس ہمیشہ دو سے ڈائی مینے کا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اپنمنٹ لینے کے بعد جو بھی باقی چیزیں ہوتی ہے جو فائل کو دیکھنا ہوتا ہے اس کی اوپر کام کرنا ہوتا ہے جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ کور لیٹر ہو گیا ٹرول پلین ہو گیا اوٹل کنفرم بوکنگ ہو گیا ایئر ٹکٹس ہو گئے اور آن لائن جو بھی پروسس ہوتا ہے آر کنٹری کا آن لائن پروسس ڈیفرینٹ ہوتا ہے یوکے کا ڈیفرینٹ ہوتا ہے یو ایس اے کا ڈیفرینٹ ہوتا ہے کینیڈا کا ڈیفرینٹ ہوتا ہے اور آر کنٹری کا اپنمنٹ لینے کا بھی طریقہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے آر کنٹری کا کور لیٹر ڈیفرینٹ ہوتا ہے آر کنٹری کا جو ٹرول پلین ہے وہ بھی ڈیفرینٹ ہوتا ہے انشورنس بھی ڈیفرینٹ ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھ تو نہیں آئے گا لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کا کنسلٹنٹ جو ہوگا وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے اور وہ خود اپنے طرف سے کرے گا یہ چیزیں تو انشورٹ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے بھی اپلائی کرنے کے لیے ارادہ رکھتے ہو مائن بناتے ہو تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہی کام کرنا ہے کہ اپنے بینک سٹیٹمنٹ کو بنانا جب بینک سٹیٹمنٹ ہوگی تو پھر آگے چیزیں ہم لوگ آگے پروسس کر پائیں گے تو ناظرین اگر آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہے تو پھر اس کے بعد آپ لوگ کنٹیک کر سکتے ہو رابطہ کر سکتے ہو اگر کنسلٹنسی چاہیے تو بھی آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ میں میشہ اپنا نمبر بھی دے دیتا ہوں تھا کہ کسی کو کنسلٹنسی چاہی ہو کیونکہ زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں پاکستان کی کنسلٹنٹ کے اوپر اتنا دوبار اور یقین نہیں رکھتے ہیں کیونکہ ان کو کام کرنا نہیں آتا ہے اور کام بھی ایسے کرتے ہیں کہ کلائنٹ خود بھی مایوس ہو جاتا اس کو پتا نہیں چلتا ہے تو زیادہ تر لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا بندہ ہو یوٹیوبر ہو کنسلٹنٹ ہو بائر ہو اس کو چیزوں کا پتا ہو تو پھر وہ لوگ کنسلٹنسی لے لیتے ہیں تو اس لیے میں زیادہ تر کوش کرتا ہوں چاہی پھرہ کو اپنا نمبر دے دے دیتا ہوں اور میں بہر مہینے میں چار سے پانچ لوگوں کو لے لیتاا ہوں اور ان کے لئے اپلائی بھی کرتا ہوں ان کو کنسلٹنسی دے دیتا ہوں اور اس میں اپناANE دے دیتا ہوں کوئی بھی کنسلٹنオрей اتنا фاہم نہیں دیتا جس طرح میں اپنے ڈ », dont بہا، کیونکہThem broadband ,께لقا ی penalائندس کو دے دیتا ہوں کیونکہ بھائی یہ چیزیں آپ پہلے پورے کریں اس کے بعد آپ لوگ مجھ سے رابطہ کریں تو ناظرین انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک آپ لوگ اپنا خیال بکیئے تینکیو سو مچ